سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی نیوز کراچی ناظرین آج موجود ہیں قیوم آباد پہ کے الیکٹرک کے دفتر کے بلکل باہر امام و ناس آج پھر کے الیکٹرک کا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتی جاری ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بجلی کے بل کے حوالے سے ہم لوگ اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ایک سولہ زار پر کمانے والا شخص اپنے گھر کا بل دس ہزار روپ رہے ہیں امام بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں یہاں پر موجود ہیں ہمارے سطح ہم جاننے کی کوشش کریں گے آگے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی آہ تین سالوں سے یہاں پہ ہم نے آہ کے الیکٹرک کو پیسے جمع کروائے ہوئے یہ آپ کیمرے سے دکھا سکتے ہیں دو آزار اٹھارہ سے تین سالوں سے پیسے جمع ہوئے میں تیس لوگوں نے اسٹیمیٹ بھرے میں وہاں کنڈا مافیا کی سرپرستی کی جاری ہے جو کہ کنڈا مافیا جو ہے بجلی پروائیڈ کر رہی ہے اب عوام چاہ رہی ہے کہ جب ہم نے اسٹیمیٹ جمع کر آیا ہے خدا رہا ہمیں جنون میٹر دیے جائیں کہ الیکٹرک کی طرف سے ہمیں میٹر دیا جائیں ہم اس کا بل پے کریں یہاں ہماری میٹنگز پر میٹنگ ہو رہی ہیں ابھی بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہماری آلہ حکام سے یہ بات ہوئی ہے انہوں نے میں چار دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ چار دن کے اندر اندر وہاں تین پول لگائیں گے باقی کچھ اسٹیمیٹ وغیرہ اور جمع کرائے جائیں گے اور اس کام کو وہ کریں گے لیکن تین سالوں تک یہ ہمارا پانچمہ اتجاج ہے یہاں پانچمی دفعہ ہم آ چکے ہیں آج جا کر کچھ معاملات تہہ ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چار دنوں میں اور کیا ہو ہوگا ناظرین کے الیکٹرکی تو آپ جانتے ہیں کہ مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ امام الناس ویسی ان کے نام سے خوف کاری ہوتی ہے اور جب بل آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کم از کم ہماری خواتین جو ہیں گھروں میں وہ بلٹ پیشر کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب بتا نہیں ہمارے نام کا جو بل بھٹے گا وہ کتنے ہزار کا آئے گا کیونکہ اب سو کی تو بات ہی نہیں ہے ڈائریک ہزاروں میں بات ہوتی ہے کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ان سے بھی جاننے کی کوش کریں گے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں السلام علیکم سر میرے بل جو ہے جب سے میٹر لگا ہے جب سے نہ اتنا بل میرا آتا ہے اور میرے شور جو ہیں فالش کے اس میں ہے وہ بلکل نہیں چل پاتے لیکن میں اکیلے کم آتی ہوں اور گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں میرے گھر میں کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں جہاں ایسی لگے ہیں وہاں کم بلا رہا اور جہاں ایسی نہیں ہیں ان کا اتنے تب بلا رہا ہے میں ان کے پاس کتنی مرتبہ آ چکی لیکن یہ لوگ کبھی درخواست گیا کبھی کچھ اور ابھی بھی میں لے کر آئی ہوں پچھلے مہینے میرے تین ہزار آیا تین ہزار آٹھ سو روپے اور اب یہ نو ہزار آگئے میں کہاں سے بھروں بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی شور میرے شور تو بچارے پلنگ پر لیٹے ہیں میں چار سال ہو گئے ہیں میں خود اکیلی کم آتی ہوں بس ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک بیٹ پر لیٹا ہوا شخص جس کے گھر کا بل آپ نو ہزار روپے بھیج رہے ہیں ایک غریب انسان ایک کمریک انتر کیا جلا لے گا جس کا بل نو نو ہزار پر بیٹھ کے جا رہا ہے ایک خاتون اور بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جاننے کوشش کریں گے ہم لوگ تو ہر مہینے بل پلے کرتے ہیں نہ ہمارے گھر میں ایسی ہے نہ ٹی وی نہ فریج کچھ بھی نہیں ہے ہر مہینے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار کا بل آ رہا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کسی اس کا آ رہا ہے نہیں ہے کبھی آ کے یہ دیکھتے میٹروں میں کنڈے لگائے میں دوسرے بندوں نے میٹر جو ہے پول پہ لگا دیا ہمارے گھروں پہ نہیں لگا دیا ہمیں پہ یہ نہیں پتا چلتا بجلی چھو اور ہی اور ہی ہے لیکن بل ہم سے لے رہے ہیں یہ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ ڈبل میٹر ہے جب بھی میرا آتا ہے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ڈبل میٹر ہے جبکہ یہ گھر میں سروے کر بھی چکے ہیں یہ میرے گھر میں نہ اسٹری نہ ٹی وی کوئی ایسی چیز نہیں میرے گھرانے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں آپ یہ بل دیکھیں خدارہ 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 میں ہر بار ایک بات آپ لوگوں سے لازمی میشن کرتا ہوں ہمارے وہ ذمہ داران جو اس معاملوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خدارہ ان غریب لوگوں پر ترس کھائیں ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اپنے مسائل کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ان کے دروازوں پر جا کے دستک دیتے ہیں ان لوگوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں آج ان کے مشکل حالات میں ان کا ساتھ کون دے گا یہ ایک سوالیاں نشان ہیں اس پر ضرور غور کیا جائے کہ الیکٹک کا معاملہ جو ہمیشہ سے ہے وہ بہت زیادہ ایک پریشانی کا باعث بنتے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بات کے بارے میں کیا مسئلہ آپ نے یہ اسٹیمنٹ بڑھا تھا میٹر کا ابھی دیکھ لوگ بارہ میں نہیں ہوگا اس کا بارہ میں نہیں اس کے پیچھ جاتا رہتا ہے تو بلے کل لگ جائے گا پرس لگ جائے گا اب یہ بار آزار روپہ ہم لوگوں نے اسٹیمنٹ بڑھ لیا اسٹیمنٹ آپ نے جمع کروا دیا ہے اور ایک سال سے یہاں خوار ہو رہے ہیں مطلب کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اب یہ اسٹیمنٹ ہم لوگوں نے بڑھ لیے بول دے پول کا نیچے بیٹا ہوا تو وہ بول دے آزار روپہ اور دیو ہم ایک فارم اور بنائے گا اندر جمع کرے گا وہ پول کا سامنے بیٹا ہوگا تو آزار روپہ وہ لیتا ہے تو ہم غریب بندہ کیا کرے گا ناظرین ہمارے حکمرانوں سے تھوڑی سی یہ گزارش ہے کہ بچارے بہت پریشان ہیں اسٹیمنٹ پر ان کو یہ نہیں معلوم تو یہ سوال کس کے پاس کریں یہ اپنے مسئلے کو لے کر جائیں کس کے پاس کئی الیکٹریس کے بارہ مہینے سے ایک شخص جو ہے یہاں پر جو دھکے کھا رہا ہے اس کی جوتیاں گز گئیں اور جبکہ اس نے بارہ ہزار روپے کا ایک اسٹیمنٹ جمع کروا چکا ہے جی ناظرین بارہ مہینوں سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ نوٹ اپنا جو ہے جمع کروا کے رکھا ہے اور اب جو ہے کیسی کے الیکٹریس جو ہے ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ نوٹ جو ہے آپ دوبارہ سے جمع کروائیں تو یہ جو پیسے ان لوگوں نے ان کی ڈیپوزٹ جو کیا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس ان پیسوں کی ذمہتاری کون لے دیکھ سکتا ہے کہ تمام لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں یہ ایک حقیقتاً ایک سوالیاں نشان ہے اس پہ بار بار میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ غور کریں اور عوام الناس جو یہاں پر پریشان ہیں ان کا خیال کریں بہت زیادہ پریشان ہے کیریٹر کو پابند کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیونکہ گورنمنٹ اس معاملے میں جو ہے بلکل جو ہے آپ نہیں دیتی بہت شکریہ اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلام کو اجاز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ